اشہد اللہ علیہ وحدہ لا شریک لہو و اشہد ان محمد عبدہ رسول اب بعد فوض باللہ ہی شیطان والجین بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انسان اور جین مل کر قرآن پاک کی طرح دوسرا کوئی قرآن نہیں لاسکتے اس کا جواب اور اس کی تفصیل قرآن پاک میں دیکھتے ہیں خاطر نظرات آج میں نے اپنے بیان کے لیے جس آیت کا انتخاب کیا ہے اس آیت میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر تمام انسان اور جین اس بات پر جمع ہو جائیں کہ اس قرآن جیسا کوئی دوسرا قرآن لاسکے تو وہ اس جیسا دوسرا قرآن نہیں لاسکیں گے اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہو خاطر نظرات آئیں قرآن پاک کے طرح چلتے ہیں اور قرآن پاک میں یہ آیت دیکھتے ہیں سورہ بنی اسرائیل آیت 88 پارہ نبر پدرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اگر تمام انسان اور جین اس بات پر جمع ہو جائیں کہ اس قرآن جیسا اور لے آئیں تو وہ اس جیسا قرآن نہ لاسکیں گے اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہی ہو جائیں خاطر نظرات آپ نے دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک آنے والے لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تمام انسان اور جین مل کر اتفاق کر لیں اور وہ قرآن پاک کی طرح کا کوئی دوسرا قرآن لانا چاہیں تو وہ نہیں لاسکتے خاطر نظرات ہمارا علمیہ ہے کہ فرقہ پرستوں کے پاس قرآن پاک کے مقابلے میں بہت ساری کتابیں ہوتی ہیں جبکہ قرآن پاک کو غلاف ملنی پیٹ کر اونچی جگہ پر رکھ دیا جاتا ہے اور وہ اپنی کتابوں کو پڑھتے ہیں اور انہی کتابوں کو سناتے ہیں خاطر نظرات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ تمام انسان اور جین مل کر دوسری کتاب قرآن پاک کی طرح نہیں لاسکتے مگر ہر فرقے کے پاس اپنے بزرگوں کی دی ہوئی کتاب ہوتی ہے جس کو وہ قرآن پاک کے مقابلے میں پیش کرتے ہیں اور وہ اپنی جس کتاب کو قرآن پاک کے مقابلے میں پیش کرتے ہیں اس کو بھی وہ وہی کی طرح سمجھتے ہیں خاطر نظرات اب جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کرنے والے لوگ ہوں گے جو اس بات پر یقی رکھتے ہیں کہ رسول کا مطلب اللہ تعالیٰ کا پیغام پنچانے والا ہے تو وہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے اور وہ قرآن پاک کے مقابلے میں کوئی کتاب نہیں لائیں گے اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والے ہیں یعنی فرقہ پرست جنہوں نے قرآن پاک کو جھٹلا کر فرقے بنا رکھے ہیں کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قرآن پاک کے ذریعے فرقہ نہ بنانے کا پیغام دیا تھا اب جو لوگ فرقے بنائیں گے تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والے ہیں پھاتی نظرات آئیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارا شما رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آتات کرنے والے میں ہو اور ہم کسی کتاب کو قرآن پاک کی طرح نہ سمجھیں آمین جار پلالے میں